نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سٹوڈنٹس چپٹر نمبر ایٹھ فزیکس دوسو بائیس اور چپٹر نمبر ٹین فزیکس ایک سو تیرہ اپلائیڈ فزیکس اس کے شارٹ کوئسٹنز کے ساتھ چلتے ہیں کوئسٹنز کی طرف کوئسٹن نمبر ون ہے ہم نے ہیٹ اور ٹیمپریچر کا ڈیفرنس بیان کرنا ہے دونوں کی ڈیفینیشن بیان کریں گے علیدہ علیدہ ہیٹ کیا ہوتی ہے ہیٹ is a form of energy associated with the molecular motion کسی بھی سبسٹنز کے مالیکیوز وہ موشن میں ہوتے ہیں جب وہ لیکوڈ ہوتا ہے تو within لیکوڈ موف کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ سالیڈ ہوتا ہے تو اپنی مین پوزیشن پر صرف وائیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گیسز میں ان کی موشن وہ لیکوڈ کی ہی طرح ہوتی ہے اور اس میں فورس مالیکیوڈ کی ایک دوسرے کے اوپر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو مالیکیوز جو ہیں کسی سبسٹنز کے جب وہ موشن میں ہوتے ہیں تو ان میں کائنیٹک انرجی پائی جاتی ہے اور کائنیٹک انرجی اگر ہم اس سبسٹنز کے تمام مالیکیوز کی ٹوٹل کائنیٹک انرجی جو ہے اس کو معلوم کر لیں تو وہ اس کی ہیٹ کہلاتی ہے یہ ہم نے ہیٹ کو ڈیفائن کر لیا ٹیمپریچر کو ڈیفائن کرتے ہیں ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے کسی بھی سبسٹنز کسی بارڈی کے مالیکیوز کی جو کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اس کی اگر ایوریج لے لی جائے تو وہ اس کا ٹیمپریچر کہلاتا ہے تو ہیٹ اور ٹیمپریچر میں فرق یہ ہوا کہ ہیٹ جو ہوتی ہے وہ ٹوٹل کائنیٹک انرجی ہوتی ہے کسی بارڈی کے مالیکیوز کی جبکہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے وہ کسی بارڈی کے مالیکیوز کی ایوریج کائنیٹک انرجی ہوتی ہے کسی باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈیٹرمن کرتا ہے کہ ہیٹ کا فلو جو ہے کس باڈی سے کس باڈی کی طرف ہونا ہے جس باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے اس باڈی سے کم ٹیمپریچر والی باڈی کی طرف ہیٹ فلو ہوتی ہے ہیٹ کے یونٹس ہم یوز کرتے ہیں کیلری میں میر کی جاتی ہے بریٹیش تھرمر یونٹ میں میر کی جاتی ہے اور یہ جاؤل میں میر کی جاتی ہے جبکہ تیمپریچر جو ہے اس کے یونٹ سینٹی گریڈ فارن ہائٹ اور کیلون یوز کیا جاتے ہیں تو یہ ان میں ڈیفرنس واضح ہو گیا چلتے ہیں اگلے قویسٹن کی طرف قویسٹن نمبر ٹو ہے ڈیفائن کیلوری ہم نے یہ پڑا کہ کیلوری جو ہے وہ ہیٹ کے لیے یونٹ استعمال کیا جاتا ہے تو ایک کیلوری کتنی ہیٹ ہوتی ہے یہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اگر ہمارے پاس ایک گرام پانی ہو اس کا تیمپریچر ہم نے ایک سینٹی گریڈ بڑھانا ہو ہم اس کو ہیٹ کریں ہیٹ اپ کریں تو جو ہیٹ اس کو دینی پڑے گی وہ اماؤنٹ آف ہیٹ جو ہے وہ ایک کیلوری کہلائے گی کہ ایک کیلوری وہ ہیٹ ہوتی ہے جو کہ ایک گرام پانی کا تیمپریچر ایک سینٹی گریڈ بڑھا دیتی ہے قویسٹن نمبر تھری کی طرف چلتی ہیں ڈیفائن بی ٹی یو بریٹش تھرمر یونٹ یہ بھی ہیٹ کے لیے یونٹ استعمال ہوتا ہے اس کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ it is the amount of heat which is required to raise the temperature of 1 over 32 slug of water یہ slug جو ہے یہ اپی ایس سسٹم میں یونٹ ہے ماس کے لیے یوز کیا آتا ہے ایک بٹا بتیس لگ ماس ہو پانی کا اور اس کا تیمپریچر ہم نے ایک فارن ہائٹ بڑھانا ہو تو جو ہیٹ اس کو دینی پڑے گی وہ 1 بی ٹی یو کہلائے گی اور ایک بی ٹی یو جو ہے وہ 252 کیلریز کے برابر ہوتا ہے ایک بٹا بتیس لگ پانی کا تیمپریچر ایک فارن ہائٹ بڑھانے کے لیے جو ہیٹ required ہوتی ہے وہ 1 بی ٹی یو کہلاتی ہے 1 بی ٹی یو یہ بڑا یونٹ ہے کیلری چھوٹا یونٹ ہے 252 کیلریز میں ہیں وہ 1 بی ٹی یو بنتی ہیں چلتی ہیں اگلے question کی طرف define coefficient of linear thermal expansion کہ جب ہم کسی solid کو heat up کرتے ہیں تو اس کی dimensions میں change آتی ہے ہم نے coefficient of linear thermal expansion اس کو define کرنا ہے تو اس کی definition ہے the change of length per unit length per degree Kelvin rise of temperature is known as coefficient of linear thermal expansion کہ کسی ہمارے پاس کوئی rod بغیرہ ہو اس کی original length ہو ہمارے پاس ہم نے اس کا temperature ایک Kelvin rise کرنا ہو تو جب ہم اس کا temperature ایک Kelvin rise کریں گے تو اس کی length میں جو اضافہ ہوگا وہ ہم نوٹ کر لیں گے تو length میں جو اضافہ ہوگا یعنی change in length ہوگی وہ اوپر آئے گی اور original length نیچے آئے گی اور جو ہم نے temperature اس کا change کیا ہوگا وہ نیچے آئے گی نیچے آئے گا تو اس طرح سے ہمارے پاس جو value نکلے گی اس کو ہم کہتے ہیں یہ coefficient of linear thermal expansion ہے coefficient of linear thermal expansion جو ہے اس کو alpha سے represent کیا جاتا ہے اور اس میں کیونکہ اوپر change in length ہے اور نیچے بھی length ہے length کا unit cancel ہو جانا اور نیچے صرف temperature میں جو change ہے اس کا unit رہے جانا ہے وہ kelvin ہوتا ہے تو اس لیے per kelvin اس کا unit ہوتا ہے the change of length per unit length per degree kelvin rise of temperature is known as coefficient of linear thermal expansion تو اس کو alpha سے ظاہر کیا جاتا ہے alpha is equal to l2 minus l1 یعنی اس کی final length کتنی ہے اور اس کی original length کتنی تھی دونوں کا difference تو change in length نکلے گا divided by l1 یعنی original length اور delta t یعنی ہم نے اس کا temperature کتنا change کیا ہے تو alpha is equal to delta l over l1 delta t تو یہ coefficient of linear thermal expansion کہلاتا ہے چلتے ہیں اگلے question کی طرف what do you mean by mechanical equivalent of heat mechanical equivalent of heat سے کیا مراد ہے اس کو ہم نے بتانا ہے mechanical equivalent of heat کیا ہوتا ہے جول ایک scientist کا نام ہے اس نے بہت سارے experiments کیے experiment کرنے کے بعد وہ experiment کیا تھے اس نے work اور heat کا پس میں relationship دیکھ رہا تھا وہ تو اس نے بہت سارے experiments کے بعد یہ ثابت کیا کہ work is directly proportional to heat w proportional to h تو جب sign of proportional ko ہم equal میں بدلتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ constant دینا پڑتا ہے تو w is equal to j h اسی کے نام کا پہلا letter لے کے یہ constant یہاں پہ use کیا گیا j تو w is equal to j h ہوتا ہے اس میں w کیا ہے work done ہے اور h کیا ہے heat ہے اور j کیا ہے یہ constant of proportional to is constant of proportional ko یا jowls equivalent کہتے ہیں تو j is called mechanical equivalent of heat تو اگر ہم work جو ہے اس کا unit jowl میں اور ہمارے پاس جو heat ہے اس کو ہم کیلری میں لیں تو w is equal to j آ جاتا ہے ہمارے پاس اور ہمارے پاس value جو ہے وہ پھر j کی جو آئے گی j is equal to w over h کریں گے ہم تو j کی جو value آئے گی وہ four point one eight into ten power seven arcs per calorie آتی ہے یعنی work کو ہم جب heat میں convert کرتے ہیں یا heat کو work میں convert کرتے ہیں تو j کی جو value ہمیں لگانی پڑے گی وہ four point one eight into ten power seven لگانی پڑے گی arcs per calorie یعنی ہم نے work کو arcs میں لینا ہے اور heat کو calorie میں لینا ہے تو یہ mechanical equivalent of heat کہلاتا ہے اگر ہم نے heat کو work میں convert کرنا ہو تو j کی یہ value use کی جائے گی چلتے ہیں اگلے question کی طرف define relative humidity relative humidity کیا ہوتی ہے presence of water vapors in any region is called humidity اس کو humidity کہتے ہیں اور ہم نے relative humidity define کرنی relative humidity ratio ہوتی ہے between actual vapor pressure and saturated vapor pressure جبکہ دونوں ایک ہی temperature پہ لی جائیں یعنی same temperature پہ the ratio of pressure of the water vapors present in air at a given temperature to the saturated vapor pressure at the same temperature expressed as a percentage is called relative humidity یعنی humidity کو percentage میں میرے کیا ایتا ہے اوپر ہمارے پاس آئے گا actual vapor pressure کسی بھی temperature پہ اور نیچے ہمارے پاس آئے گا اسی temperature پہ saturated vapor pressure کیا ہوتا ہے اور اس کو ہم 100 سے multiply کریں گے تو یہ percentage میں نکل آئے گا تو relative humidity کا formula پھر کیا ہو گیا relative humidity is equal to actual vapor pressure at any temperature divided by saturated vapor pressure at the same temperature اور اس کو 100 سے multiply کر دیں گے تو یہ percentage میں آ جائے گا actual vapor pressure کو اگر ہم PA لکھیں اور saturated vapor pressure کو PS لکھیں تو relative humidity is equal to PA over PS into 100 اور یہ 7% کا sign آ جائے گا کیونکہ ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ percent میں آئے گا تو relative humidity کو measure کیا آیتا ہے percentage میں چلتے ہیں اگلے question کی طرف اگلا question ہے ہمارے پاس dew point کیا ہوتا ہے ہم نے dew point کو define کرنا ہے dew point کی definition the temperature at which the actual vapors in air becomes saturated and starts forming dew is called the dew point یہ وہ temperature ہے جس پر کسی region میں جو water vapors ہوتے ہیں وہ saturated ہو جاتے ہیں اور saturated ہونے کے بعد وہ condense ہو کے تو dew بننا شروع ہو جاتی ہے ہم اس temperature کو dew point کہتے ہیں the temperature at which the actual vapors in air becomes saturated and starts forming dew is called the dew point تو یہ ہمارا question number 7 ہو گیا question number 8 پہ چلتے ہیں define latent heat of fusion latent کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مخفی ہونا latent heat of fusion کو define کرتے ہم کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی substance کو جو کے solid form میں ہو اس کا melting point آ گیا ہو ہم نے اس کو melt کرنا ہو تو ہم اس کو heat دیتے ہیں وہ جب ہم اس کو دیتے ہیں تو substance melt ہو رہا ہوتا ہے اس کا temperature اس وقت نہیں بڑھ رہا ہوتا تو اس دوران میں جب heat اس کو دی جا رہی ہوتی ہے تو heat اس کی state change کرنے کے لیے consume زیوم ہو رہی ہوتی ہے وہ temperature rise کی صورت میں ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی اس لئے ہم اس کو latent heat کہتے ہیں تو جب کسی substance کو ہم نے اس کے melting point پہ اس کو solid سے liquid میں connect کرنا ہوتا ہے تو اس وقت جو heat اس کو دینی پڑتی ہے latent heat of fusion ہے تو اس کو define کرتے ہیں the heat required to convert one kilogram of substance یعنی substance ایک کلو گرام ہونا چاہیے from solid to liquid ہم نے اس کو solid سے liquid بنانا ہے at constant temperature تو صرف اس وقت ہی ہوگا کہ جب وہ باڈی جو ہے وہ اپنے melting پوائنٹ پہ ہوگی is called its specific اور اس کو small لیٹر سے ریپزنٹ کیا جوال پر کیجی اس کا یونٹ ہوتا ہے جوال پر کیجی میں میر کیا جو کسی سبسٹانس کی جو specific latent heat of fusion ہے وہ کتنے جوال پر کیجی ہے چلتے ہیں اگلے کوسٹن کی طرف کوسٹن نمبر نائن دیفائن لیٹن ہیٹ آف ویپورائزیشن اس کو ڈیفائن کرتے ہیں heat آف ویپورائزیشن کو latent heat آف ویپورائزیشن جو ہے یہ جب کوئی سبسٹانس جو ہے وہ اپنے بوائلنگ پائنٹ پہ ہو اور ہم نے اس کو لیکوڈ گیس میں کرنا ہو تو اس وقت بھی جب ہم اس کو heat دے رہے ہوتے ہیں تو ہیٹ بھی اس کا temperature اس کو نہیں بڑھاتی وہ heat بھی اس کی state change کرنے کے لئے consume ہو رہی ہوتی ہے اس heat سے اس کا temperature نہیں بڑھتا تو وہ heat جب کسی body کو دی جارہی ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو latent heat کہتے ہیں تو جب body جو ہے وہ liquid سے گیس میں convert ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ latent heat of vaporization ہے تو specific latent heat of vaporization کو ہم define کرتے ہیں اس کے لئے پھر 7 mass اس کا مخصوص ہو جائے گا اگر اس کا mass جو ہے وہ 1 kg ہو تو پھر ہم اس کو کہیں گے یہ specific latent heat of vaporization ہے the heat required to convert 1 kilogram of a substance from liquid to gaseous state کہ 1 kg ہمارے پاس کوئی substance ہو ہم نے اس کو gas بنانا ہو liquid سے اور اس کے لئے جو heat required ہوگی at constant temperature یعنی اس کے boiling point کے اوپر is called its specific latent heat of vaporization تو اس کو specific latent heat of vaporization کہا جاتا ہے اس کو بھی small جی ہوتا ہے جیسا کہ جو پانی کو اگر ہم نے 100 centigrade اس کا temperature ہو اس کو ہم نے steam میں convert کرنا ہو تو اس کو heat دیں گے اور اگر 1 kg پانی ہو تو اس کی specific latent heat of vaporization کہلائے گی تو ہم اس کو specific latent heat of steam بھی کہتے ہیں اگلے question کی number 10 define specific heat capacity define specific heat جو ہمارے پاس term ہوتی ہے specific heat capacity کہا جاتا ہے تو ہم specific heat کو define کرنا ہے کیا ہوتی ہے کوئی بھی ہمارے پاس substance ہو اس کا ہمارے پاس 1 kg mass ہو اور 1 kg mass کا temperature ہم نے 1 kelvin بڑھانا ہو جنہی اس کو raise کرنا ہو تو ہمیں جو اس کو heat دینی پڑتی ہے وہ اس substance کی specific heat capacity کہلاتی ہے the heat required to raise the temperature of 1 kg of a substance through 1 kelvin is called the specific heat capacity of that substance تو اس کا unit ہوگا جول per kg per kelvin کہ 1 kelvin temperature rise کرنے کے لئے کتنی heat required ہے تو اس کو c سے denote کیا جاتا ہے c is equal to q over m delta t q کیا ہے heat required اور m کیا ہے mass of the substance اور delta t کیا ہے کہ ہم نے اس temperature کتنا rise کرنا ہے کتنا temperature اس کا بڑھانا ہے c is equal to q over m delta t یہ اس کا formula ہو گیا یہاں q is equal to m c delta t یہ بھی formula بن جائے گا heat کی q جو اس کو ملتی ہے جب heat lose کرتا ہے تو اس کو بھی اس formula سے معلوم کیا تا q is equal to m c delta t اور پانی کے لئے ہمیں معلوم ہے specific heat capacity جو 42 hundred per kg per kelvin ہوتی ہے یعنی پانی کا temperature ہم نے rise کرنا ہو 1 kelvin اور اس کا mass 1 kg تو اس کو heat دینی پڑے گی بتازی 100 جول دینی پڑتی ہے پانی کے لئے ہم نے اس کو define کر لیے specific heat capacity کو کسی بھی substance کا 1 kg mass ہو اس کا temperature 1 kg بڑھانا ہو تو اس کو جو بھی heat دینی پڑے گی وہ اس کی specific heat capacity کہلائے گی چلتے ہیں اگلے question کی طرف describe Celsius or centigrade scale of temperature temperature کو measure کرنے کے لئے ہمارے پاس scale centigrade scale centigrade scale جو ہے اس کو ایک scientist تھا Celsius اس کے نام پہ Celsius scale بھی کہا جاتا ہے اور دوسرے scale ہیں ہمارے پاس Fahrenheit scale Fahrenheit بھی scientist کا نام ہے اور تیسرا scale ہے ہمارے پاس Kelvin scale اور Kelvin بھی ایک scientist کا نام ہے تو ہمیں یہاں پہ Celsius یا centigrade scale جو ہے اس کو describe کرنے کے لئے کہا گیا ہے کہ یہ scale کیا ہوتا ہے تو ہمیں جب یہ scale بنانا ہے centigrade scale یا Celsius scale تو اس وقت ہم melting ice جو ہے اس کا temperature جو ہے جس level تک جو thermometer ہم بنائیں گے جس level تک اس میں mercury یا جو بھی ہم نے liquid استعمال کیا ہے یا جو بھی material استعمال کیا expansion رکھا جاتا ہے اس میں یہ اس کی lower limit ہوتی ہے اور پھر boiling water کا temperature جہاں تک وہ rise کرے گا اس میں mercury یا alcohol جو بھی ہم نے استعمال کی ہے تو وہاں پہ ہم نشان لگا لیں گے اور اس کو ہم 100 رکھ لیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس دو limits آ جاتی ہیں level بنتا ہے اس کو 100 برابر حصوں میں divide کر لیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک حصہ جو ہے اس کو پھر کیونکہ وہ سوما حصہ ہوتا ہے اس لئے اس کو centigrade بولا جاتا ہے تو اس scale کو ہم centigrade scale کہہ لیتے ہیں اور کیونکہ یہ Celsius سائنٹس تھا اس سکیل بھی کہتے ہیں تو in this scale the melting point of ice is taken as 0 centigrade and boiling point of water is taken as 100 centigrade the stem between these two points is divided into 100 equal parts each is called 1 degree centigrade تو ہر ایک degree centigrade کہلاتا ہے تو یہ ہمارے پاس centigrade scale بنتا ہے state boils law بوائلز law کو ہم نے statement دینی ہے اس کی بوائلز law کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہے gases کو جب کسی container میں بند کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ parameters ہوتی ہیں مثلا اس کا pressure ہوتا ہے اس کی volume ہوتی ہے اس کا mass ہوتا ہے اور اس کا temperature ہوتا ہے تو ان کے بارے میں جو laws ہیں ان کو volume of a given mass of a gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas کہ اگر ہمارے پاس کچھ mass ہو کسی gas کا اور وہ کسی container میں بند ہو اور اس کی volume جو ہوگی وہ اس کے اوپر جو ہم pressure apply کریں گے اس کے inversely proportional ہوگی اور شرط یہ ہے کہ ہم temperature کو constant رکھیں یعنی at constant temperature the mass of a give the کسی gas کا جو mass ہوتا ہے وہ اگر ہمارے پاس وہ constant رہے یعنی اس کو ہم mass کو change نہ کریں ہمیں mass دے دیا گیا ہے تو اس کی جو volume ہوگی وہ پھر اس کے pressure کے inversely proportional ہوگی یعنی اگر ہم pressure بڑھا دیں گے تو اس کی volume کم ہو جائے گی اور اگر ہم pressure کم کر دیں گے تو اس کی volume بڑھ جائے گی یعنی volume اور pressure کا آپس میں relationship جو ہے وہ بائز لا میں دیکھا گیا ہے جبکہ temperature جو اس کو ہم نے constant رکھنا ہے تو at constant temperature the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied to the gas mathematically اس کو کیسے لکھیں گے ہم کہیں گے v proportional to one over p اور جب proportionality کا sign equal میں بدلیں گے تو constant دینا پڑے گا تو constant into one over p ہو گیا p کو دوسری طرف لے جائیں تو p v بن جائے گا وہ equal to constant آج گے جنی pressure اور volume کا product یہ constant رہتا ہے اگر اس کی initial volume v one ہو initial pressure p one ہو اور پھر ہم اس کو change کر دیں اس کی volume کو یا pressure کو تو final volume v two ہو جائے تو دونوں صورتوں میں initial product آئے پی one v one آئے گا پی two v two آئے گا تو بوائلز لا یہ کہتا constant رہنا یعنی پی one v one is equal to p two v two ہوتا ہے تو یہ mathematical form ہے بوائلز لا کی پی one v one is equal to p two v two اس کو ہم استعمال کرتے ہیں نمریکل solve کرنے کے لئے چلتے ہیں اگلے question کی طرف چارلیس لا پوچھا گیا ہے تو یہ بھی gas law یہ consider کرتا ہے کہ جب کسی gas کی ماس جو ہے وہ ہمارے پاس ہو اور اس کی volume جو ہے اس کا اور یہ temperature کا relationship ہمیں بتاتا ہے جب کہ ہم نے pressure کو constant رکھنا ہے یعنی کوئی بھی ماس لے لیتے ہیں کسی gas کا تو اب ہم نے اس کی volume اور temperature کا relationship دیکھنا ہو کہ temperature کو کم زیادہ کرنے سے volume کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے جب کہ ہم pressure کو change نہیں کریں گے اس کو constant رکھیں گے تو وہ چارلیس لا میں ہمیں بتایا گیا ہے the volume of the given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature when the pressure is kept constant تو یہ چارلیس لا ہے کہ جب ہم temperature جو ہے اس کو لینا ہے تو ہمیں اس کو absolute temperature لینا یعنی kelvin میں لینا ہے تو کسی بھی gas کا کچھ mass ہو ہمارے پاس تو اس کی volume ہے وہ absolute temperature کے directly proportional ہوتی ہے جب کہ ہم اس کا pressure اس کو change نہیں ہونے دیں گے وہ constant رکھیں گے تو mathematically اس لگہ پرپورشنالٹی کے sign کو equal میں بدلیں گے تو constant لگانا پڑے گا تو t کو دوسری طرف لے جائیں کہ volume اور temperature جو ہے اس کی ratio constant رہتی ہے تو اگر کسی gas کا initial volume v1 ہو اور اس کا temperature t1 ہو اور پھر اس کیا کر دیں ہم ان میں سے temperature کو یا volume کو تو نیا t1 جو ہے یہ برابر ہوگا v2 over t2 کے تو یہ چارلیس law کا formula ہمارے پاس آگیا اس کو ہم use کرتے ہیں numerical solve کرنے کے لئے یعنی according to چارلیس law v1 over t1 is equal to v2 over t2 ہوتا ہے جبکہ pressure constant رکھا جائے چلتے ہیں اگلے question کی طرف اگلا question ہے liquid کسی container میں ڈال کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے اس کا temperature ہوتا ہے environment کا temperature کم ہے تو liquid جو ہے وہ cool down ہوگا تو اس کے بارے میں اس نے ہمیں law دیا جس کو newtons law of cooling کہتے ہیں تو اس کی statement ہے the rate of change of temperature of an object is directly proportional to the difference between its own temperature and the temperature of its surroundings کہ کسی بھی liquid کا جو کسی temperature جو ہے وہ کس طرح سے کم ہوتا ہے وہ depend کرتا ہے اس کا اپنا temperature کیا ہے اور اس کے environment کا temperature کیا ہے اس کے difference پر depend کرتا ہے تو the rate of change of temperature of an object is directly proportional to the difference between its own temperature and the temperature of its surroundings یعنی اس کے temperature اور اس کے surrounding سے temperature کے difference کے اوپر depend کرتا ہے کہ اس کا rate of change of temperature کیا رہنا ہے کتنی تیزی سے اس نے cool ڈاؤن ہونا ہے یا law valid ہوتا ہے صرف 40 centigrade تک اگر بہت زیادہ temperature ہوگا تو یہ law نہیں رہتا اب newton's law کے مطابق تو environment اور اس کے temperature کے difference کے اوپر depend کرتا ہے the rate of cooling also depends upon the area and nature of the surface of a hot vessel یعنی ہم نے جس برتن میں اس کو رکھا ہوا ہے اس کے area کے اوپر بھی depend کرے گا اور اس کی nature کے اوپر بھی depend کرے گا کہ وہ vessel جو ہے وہ کس طرح کا ہے but not upon the nature of the inside liquid یعنی اس کے اندر جو liquid ہوگا اس کی nature پہ depend نہیں کرتا یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس دو liquid کے ساتھ وہ ایک ہی طرح کا ہو تو ایسی صورت میں دونوں liquid وہ ایک ریٹ سے تھنڈے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک liquid زیادہ تیزی سے تھنڈا ہو دوسرا liquid کم تیزی سے تھنڈا ہو یعنی نیوٹن کے لا میں بتایا ہی یہ کیا ہے کہ ایک environment میں جو کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ یہ liquid تیزی سے تھنڈا ہو گا اور یہ liquid جو ہے وہ آستہ تھنڈا ہو گا دوس if water and other liquid are allowed to cool under similar conditions their rate of cooling will be equal کہ اگر ایک پانی ہے اور ایک ہمارے پاس دودھ ہے دونوں کو ہم نے ایک جیسے container کے ساتھ ایک metal کے بنے ہوئے ہیں container اور ایک ہی طرح کی shape ہے ان کی اور ایک ہی جگہ پہ ان کو رکھ دیا دونوں کا temperature difference environment کے ساتھ ایک جیسا ہی ہے تو پھر ان کا rate of cooling جو ہے environment اور ان کے temperature کے difference کے برابر ہوگا وہ اس چیز پہ depend نہیں کرے گا کہ ایک پانی ہے اور ایک دودھ ہے دونوں ایک ہی rate سے پھر تھنڈے ہوں گے تو یہ مراد ہے اس سے چلتے ہیں اگلے question کی جنگشن جو اس کو ہم تھنڈا رکھ لیں یعنی آئس وغیرہ میں رکھ دیں اور دوسرا جنگشن جو اس کو ہم کسی برنر کے اوپر رکھ دیں یعنی اس کا temperature زیادہ کر دیں تو دونوں جنگشن جو ان کے درمیان temperature difference آ جاتا ہے ایک جنگشن جو low temperature پہ ہوتا ہے اور ایک جنگشن جو ہے high temperature پہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ان دونوں جنگشن کو temperature difference create کرنے سے اس loop میں current flow ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو thermocouple کا نام دیتے ہم کہتے یہ thermocouple بن گیا ہے اس کو thermocouple کہا جاتا ہے the loop of thermocouple is commonly made of two wires of iron and copper metals تو ان کو عام طور پر iron اور copper metal سے بنائے جاتا ہے one of the junctions is kept cold by placing it in the ice the temperature of the cold junction will be at zero centigrade تو اس کا temperature zero centigrade ہو جائے گا the other junction is heated to keep it hot اور دوسرا junction جو heat up کی جائے تاکہ وہ گرم رہے the current continues to flow till the temperature difference is maintained جب تک ہم یہ temperature difference maintain رکھیں گے یعنی دونوں junction جو ہے ان temperature کا difference رہے گا تب تک اس میں سے current جو ہے وہ flow ہوتا رہتا ہے ہم اس کو thermocouple کا جہاں پہ بہت high temperature ہوتا جیسے بھٹی وغیرہ ہوتی لوہا پگھلانے والی بلاس اور کوئی اور اس طرح کی چیز ہو جہاں پہ ہم نے کسی بہت hard material کو heat up کرنا ہو تو بہت high temperature وہاں پہ ہوتا ہے جیسے انجن ہے ریلوے کا جو کوئلہ چلتا ہے اس سے steam generate ہوتی ہے اس طرح کے تو ان کا اگر ہم نے temperature معلوم کرنا ہو تو یہ thermocouple جو ہے اس کو temperature measuring device کے طور پر وہاں پہ use کیا آتا ہے ایک junction جو ہے اس کا cool ہم ایک خاص temperature پہ cool رکھتے ہیں اور دوسرا junction جو ہوتا اس بلاسٹ furnace میں اس کو sense کرتا ہے جب جو current flow ہوتا ہے اس میں سے وہ depend کرتا ہے کہ دونوں junctions کے درمیان کتنا temperature کا difference ہے تو ہم اس current کو measure کر کے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ temperature کتنا ہے اس body کا hot junction ہے اس کا temperature کتنا ہے تو اس طرح سے temperature measuring device کے طور پر استعمال کیا تھا ایک use اس کا یہ ہے دوسرا use اس کا کیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو sensor flame sensor کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یعنی کسی جگہ پہ ہمیں خدشہ ہو کہ آگ وغیرہ نہ لگ جائے آگ temperature کو sense کرتا ہے temperature sensor کے طور پر اس کو استعمال ہوتا ہے تو ایک junction جو ہوتا ہے اس کو cool رکھتے ہیں دوسرا junction جو environment میں چھوڑ دیتے ہیں جیسے environment کا temperature جو رائز ہوتا ہے تو یہ دونوں junction جو ہیں ان کے درمیان میں temperature difference آ جاتا ہے جب temperature difference سا جاتا ہے تو اس loop میں سے current flow ہونا شروع ہوتا ہے جیسے current flow ہونا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہم نے اس کے indicator لگایا ہوتا سائرن وغیرہ لگا ہوتا وہ on ہو جاتا ہے جس سے ہمیں پتا چل جاتا کہ اس جگہ پہ temperature جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور آگ وغیرہ لگنے کا خطرہ ہے تو اس لیے temperature sensor کے طور پر thermostates وغیرہ میں یا کسی اور جگہ پہ جیسے aeroplane ہے اس میں ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کا temperature ایک خاص level تک رہے اور اگر temperature کسی جگہ پہ بڑھتا ہے تو ہمیں indication آجائے کہ اس جگہ پہ temperature جو وہ زیادہ ہو رہا ہے تو اس طرح سے temperature sensor کے طور پر flame sensor کے طور پر اور safety device کے طور پر اس کو ہم use کرتے ہیں تو یہ ہمارا question تھا یہاں تک ہم نے اس chapter کے تمام question جو ان کو کر لی ہیں آباد رہیں خوش رہیں اللہ آفیس